آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بھی انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں خصوصی طور پر ان مومنین کے لیے جن کے ہر کاموں میں بندشیں ہیں ہر کاموں میں رکاوٹیں ہوں چاہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوں کہ چاہے کاروباری بندش ہو کوئی بھی بندش ہو ہر قسم کی بندش کا توڑ اس بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل کے اندر پوشید آئے آپ گھر بیٹھے اس وظیفہ عمل کو کریں آپ کی ہر قسم کی بندشوں کا خاتمہ ہوگا وہ مومنین کے جو اکثر اوقات حسد کرنے والوں کے حسد کا نشانہ بن جاتے ہیں بندشیں اور رکاوٹیں جن کی ترقی کی رحم خائل ہیں خاص طور پر وہ مومنین کے جنہیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہے تعویزات کیے گئے ہیں بندش ہے نظرِ بد ہے وہ اس وظیفہ عمل کو کریں کسی بھی قسم کی بندش ہو چاہے کاروباری بندش ہوگی لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو اولاد کی بندش وغیرہ کسی بھی قسم کی بندش ہو آپ نے اس آسان ترین وظیفہ عمل کو کر کے خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے حق واسطہ دے کر اس بندش سے حسد کرنے والوں کے حسد سے جادو سے نظرِ بس سے بچنے کی دعا کرنی ہے ہر قسم کی بندشوں کے توڑ کے لئے یہ عمل بے انتحالہ جواب ہے فوراں کہ فوراں آپ کو نجات ملے گی ہر قسم کی بندشوں سے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گیارہ دنوں تک الیون ڈیس تک کنٹینیوسلی روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس آسان و مختصر ترین وظیفہ عمل کو کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور بعد نماز فجر گیارہ دنوں تک آپ نے لگاتا ہے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مزمل یاد رکھئے گا ایک مرتبہ سورہ مزمل اور گیارہ گیارہ مرتبہ چاروں قل اور آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے یاد رکھئے گا خصوصی طور پر ایک مرتبہ سورہ مزمل گیارہ مرتبہ چاروں قل اور گیارہ مرتبہ ہی آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں آپ نے محمد اور آل محمد پر گیارہ مرتبہ درود بھیجنا ہے یہ سب پڑھنے کے بعد اپنے پانی پر دم کر لینا ہے اور اس پانی کو اپنے اوپر چھڑکنا ہے خود پینا ہے اپنے گھر میں اس پانی کو چھڑکنا ہے خدا بند مطال آپ کی زندگی سے بندشوں کو نظربت کو حسد کو جادو کو ہر قسم کے سہر کو دور کر دے گا اور آپ اس تھوڑے سے پانی سے اپنا ہاتھ اور مو لازمند ہوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ دن کا یہ عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ہر قسم کی بندشوں سے رکاوٹوں سے نجات حاصل ہو جائے گی اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد ہم اجمائی